اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افغانستان کے آل سے اہم ترین ڈیویلپمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے جس کا براہ راست علق افغانستان کے اندر دائش کی موجودگی اور اس کے تازہ دم دستے جو ہیں ان کو ان جنگ زدہ ممالک سے لاکر یہاں پر آرگنائز کروانا ہے جہاں پر اس دائش نامی شدف سنتنظیم نے خوفناک قسم کے نقصانات مانچائے میری امراد شام لیبیا عراق اور اس طرح کے ممالک یہ تمام تر اس وقت شکوک و شبات اور جو خطشات ہیں ان کا اظہار اس وقت افغانستان کے حوالے سے روس نے کیا ہے اور روس کیونکہ اس وقت تاجکستان کے اندر موجود اور تاجکستان کے اندر موجود روس کے ہائی آفیشلز نے جن خطرات کے بارے میں بلکہ یوں کہیں کہ جس خطرے کی گھنٹی بجائی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے اس تمام تر معاملے کی کڑیاں کس طرح سے امریکہ اور بھارت سے مل رہی ہیں معاملہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے افغانستان کے حوالے سے آپ نے ایک چیز تو بڑی واضح دیکھی ہوگی اور وہ تھی امریکہ کی انٹینشن جو پاکستان سے ہٹ کر انڈیا کی جانب ہے سکتا روز آپ نے دیکھا کہ امریکی سیکٹری آف سٹیٹ یا جن کو وزیر خارجہ بھی کہا جا سکتا ہے انتھونی بلینکن وہ بھارت کے اندر آئے وہاں آ کر ان کی موڈی سے ملاقات ہوئی اجید دوول سے ہوئی جے شنکر سے ہی اہم ترین اوفیشیلز کے ساتھ ملاقات نے ہوئی ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا ملاقات کا ایجنڈا تھا افغانستان کا معاملہ وہاں پر پاکستان کی بڑی انوالمنٹ وہاں پر چائنا کی انوالمنٹ اور ان دونوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے پھر جو جائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ بہت ہی دلچسپ ہے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم اس کا سرسری ذکر کر چکے لیں اس وقت دوبارہ آپ کے سامنے اس لیے رکھیں گے تاکہ چیزوں کا آپس میں ربط ہو جائے انہوں نے جائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا جی کہ افغانستان کے اندر جو معاملہ ہے وہ بزورے طاقت اتحاروں کے استعمال سے طاقت کے بل بوتے پر افغانستان کا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اور اس میں پاکستان جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ نہ ہو اس کے بعد یہ معاملہ بہتر ہو سکتا یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر ٹھیک ٹھاک الزام لگانے کی کوشش کی ہے جی کہ جو معاملات خراب ہیں اس کی وجہ پاکستان ہے انڈریکٹلی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس کا مطلب لب لباب یہی بنتا ہے ایڈرٹیز تو انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن پاکستان کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے اور اس کے اندر یہ واضح لگ رہا ہے کہ یہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں اب جب امریکی سیکٹری آف سٹیٹ پھر ان کے جو پنٹاگون کے ٹاپ کے چیف پھر سی آئی اے کے چیف اور یہ تمام تعلق آپ نے دیکھا گوشتہ معینے میں بالخصوص سی آئی اے کا چیف جو اب پاکستان آیا اور وہ بڑی ہی خفیہ قسم کا ایک دورہ تھا بعد میں چیزیں سامنے آئیں اور پتہ چلا کہ اڈے مانگے جا رہے تھے معاملہ یہ ہے پاکستان نے absolutely not کر دیا اور اس جنگ میں مزید کسی بھی طرح کا فوجی تعاون کرنے کا جو ہے وہ صاف انکار کر دیا اڈے بھی دینے کی جو ہے وہ صاف انکار کر دیا اس کے بعد کیا option تھا ان کے پاس ان کے اوپشن یہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ اب چین اور پاکستان کے انٹرسٹ ہیں میں افغانستان کی حال سے تقریبا چین کے انٹرسٹ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ development کے حال سے اس کو اس خطے میں اپنا اثر اور سوخ اپنی اکانوی کو سٹرانگ کرنے کے لیے development کے پراجیکٹ چاہیں وہ بڑے فلونٹلی چلانے ہیں افغانستان میں اگر پاکستان ہولج گیا پاکستان افغانستان کی وجہ سے پاکستان کا مسئلہ خراب ہوا پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو چین کی ایک بڑی investment جو دو بڑے منصوبے بی آر آئی اور سی پیک ہے وہ بڑی حد تک متاثر ہو سکتی ہے اس کے چین نے بڑے ہی advance اس معاملے کو take up کیا اور پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کر کس طرح سے دیکھئے کہ معاملات کو finalize کیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو امریکی سیکٹریہ of state ہیں وہ بھارت آتے ہیں بھارت آ کر بات چیت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے ان کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور یہ اب یہ بھارت سے نہ جانے کس طرح کی مدد چاہ رہے ہیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے اس وقت کہ بھارت کی جو فوجی اڈے اس وقت تاجکستان کے اندر ہیں یا اوزباکستان کے اندر دونوں جگہوں پر ہیں ان کے ذریعے سے امریکہ air strikes جو ہے وہ کر سکتا ہے وہاں سے جو اس کو ایک بہترین station مل سکتا ہے miltry کو کچھ عرصے کے لیے وہاں پر رکھنے کے لیے وہاں سے air strikes کر کے واپس وہاں پر land کرنے کے حوالے سے لیکن اس وقت روس کیا کہہ رہا ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے روس نے اس وقت دائش کے آر سے خطرات جو ہیں اس کی گھنٹی بجا دیا اور یہ کہا ہے جی کہ اس وقت جو شمالی افغانستان ہے وہاں ایک بہت بڑی ہمیں resistance بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت بڑے ہمیں numbers جو ہیں وہ بڑھتے ہوئی نظر آ رہے ہیں دائش کے اور یہ جو elements ہیں دائش کے افغانستان کے اندر یہ کہاں سے بڑھ رہے ہیں ان کو امپورٹ کیا جا رہا ہے لیبیا سے اور سیریہ سے دو ممالکہ most specifically ریشن فارن منسٹری کے جو اہم ترین officials ہیں اس وقت تاجکستان کے اندر موجود ہیں ان نے نام لیا ہے اب لیبیا اور سیریہ کے اندر کیا وائشان کی جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے امریکہ وہاں پر بٹھا ہوا ہے روس بھی ہے وہاں پر ایران بھی ہے دائش بھی ہے اور بڑھ پوڑی ایک کھجڑی بنی ہوئی ہے اور امریکہ جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں دائش شرور ہوتا ہے یہ آپ کے علم میں بھی ہے آپ دیکھیں کہ عراق میں گیا وہاں دائش آ گیا سیریہ میں گیا وہاں دائش آ گیا افغانستان میں آیا یہاں دائش آ گیا اور اب یہاں سے جا چکا ہے پھر دائش کو اور سٹرانگ کر رہا ہے یہاں پر تو ریشن فارن منسٹری کے ایک آفیشل نے جو statement دی میڈیا سے گفتگو میں نے کہا جی کہ یہ properly manage کیا جا رہا ہے manage کر کے جو دائش کے لوگ ہیں ان کو جو لیبیا سے بھی اور سیریہ سے بھی یہاں افغانستان کے اندر لائے جا رہا ہے اور northern افغانستان شمالی افغانستان کا وہ علاقہ جو تاجگستان کی بورٹر کے ساتھ ہے یہاں بڑی حد تک چانسز موجود ہیں کہ جو centralization state سے ان کے اندر یہ penetration ہو escalation ہو ان کے اندر یہ لوگ گھسنے کی کوشش کریں اب روس نے یہ بھی خبردار کیا کہ ان تمام طرح معاملہ سے نمٹنے کے لئے ہم نے اضافی طور پر احتیاطی اقدمات کر لیا ہیں ہم نے ریشیا نے تاجگستان کی جو military officials ہیں جو military اس کو proper training فرام کیا اس کو proper assist کر رہے ہیں ہم ان کے لوگوں کو ہم اپنی universities میں جا کر ہم نے ان کو پڑھایا ہے اور ان کو فوجی تربیت بھی ہم دے رہے ہیں مزید یہ کہ روس اپنے کم از کم دس ہزار فوجی جو ہے وہ مشکوں کے لئے تاجگستان کے اندر بیج رہا ہے اور یہ فوجی جو ہے یہ تاجگستان اور افغانستان کی بڑھر کے اوپر مل کر تاجگستان اور ریشیا forces مل کر military drills کریں گی جو پانچ اگست سے شروع ہونے والی ہیں تو یہ اتمام تر چیزیں اس کا روس سامنے رکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرنے جارہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے اور کیا کرنے کی کوشن کی جارہی ہیں پچھلی ویڈیوز میں لگاتا ہے اور ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ افغان ایکس انٹیلیجنس اوفیشلز کی جیم سے یہ سٹریٹمنٹ سامنے آ چکی ہیں کہ اس خطے کے اندر دائش کا اثر و سوخ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کا جو فگر ہے جو ان کے فائٹرز کی تعداد ہے اس کی تعداد میں بڑی حتی کے دافہ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ جو بہت ہی خطرناک چیز ہے پھر ان نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ جو افغانستان سے نکل کا سینٹرل ایشن سٹیٹس تک بھی جا سکتا ہے اب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ ایک ایسی خوفناک اور خونی جنگ ہو سکتی ہے جس میں سینٹرل ایشن سٹیٹس جو ہیں ان کو اس جنگ میں شامل کیا جائے اس افغانستان کے جنگ کے اثرات ان پر مرتب ہوں آلٹیمیٹلی امریکہ بھارت کے وہ اڈے جو تاجکستان کے اندر یا ازباکستان کے اندر موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کرے اور ایک پوری خانہ جنگی کی صلیتیال اس خطے میں دوبارہ سے شروع ہو جائے دوسری جانب جو اطلاعات بڑی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے جو ہیں وہ میڈلیز سے فلائی کر رہے ہیں اور جا کر افغانستان کی اوپر کارپٹ بھمنگ کر رہے ہیں یہ تازہ ترین اطلاعات سامنے آرہی ہیں پھر کندار شہر کے اندر بھی تالیوان اس وقت داخل ہو چکے ہیں جہاں سے تفسیرات اور ویڈیو فوٹی کے سامنے آرہی ہیں یہ تمام تک چیزیں یہ تمام تک ایڈوانسمنٹ ساتھ ساتھ جاری ہیں لیکن جو اردگرد ہو رہا ہے وہ جاننا انتہائی ضروری ہے اس بیچ جو انڈیا کے اندر امریکہ نے آ کر کیا اور جو رشیہ بتا رہا ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے بہت ہی انٹر لنگ ہے جسا سے رشیہ جو ایک فورن میریسٹری کا اوفیشل ہے اس نے کہا جی یہ چیزیں مینج ہو رہی ہیں تو کہنا کہ لگ رہا ہے کہ یہ شرارت چھوڑ دی گئی ہے جان بوجھ کر امریکیوں کی جانب سے ان کے جو اسٹس جو ان کے بلیک وائٹر کے یا اسٹی آئیے کے لوگ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ پروپرلی ان چیزوں کو وہ اب ایک پروکسی وار جا ہو یہاں پر شروع کروانے جا رہے ہیں چینل کو آپ میں ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ